سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو بیان نیوزیلنڈ کی طرف سے دیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے احتیاط نہ کی اور مزید خلاف ورزیاں گئی تو تم لوگوں کو واپس پاکستان پھیج دیں گے اس پر ہمارا جو اپنا رد عمل آ رہا ہے مثال کے طور پر شویب افتر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آپ بات کریں یہ کوئی کلب کی ٹیم نہیں ہے بسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سوگت اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکہ دیکھیں گے پاکستان کی نیوزیلنڈ میں بہت ہی زیادہ بیجیتی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کی پلیئرز نے کچھ ایسی حرکتیں ہی کر ڈالی ہیں انہوں نے نیوزیلنڈ کی جو ایس او پیز ہیں وہ فالو نہیں کیے جو بائیو ببل بنایا گیا تھا اسے بھی فالو نہیں کیا جس کے بعد نیوزیلنڈ گورنمنٹ نے پاکستانی ٹیم کو دھمکی دے دی کہ اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو آپ کو باپس بھیج دیا جائے گا جس کے رییکشن میں شوئے بکتر ایور گرین ان کا ریسپونس آیا کچھ عجیب طریقے کا مطلب نون سیریس بندے کا نون سیریس ریسپونس ہی آنا تھا تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بعد اس ٹاپک پر کرتے ہیں بعد آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز شلکو سکورڈ کے ساتھ افراد کا کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد نیوزیلنڈ حکام نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا پروٹوکول کی ایک اور بھی خلاف ورزی اگر ہوئی تو ٹیم کو واپس بھیجوا دیں گے اور پی سی بی کے چیف ایگزیکیٹیف وسیم خان صاحب نے سکورڈ کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی ساخ کا معاملہ ہے کرنٹینا میں رہ کر سخت حالات برداشت کرنے دوسری جانب کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مضبط آنے پر پی سی بی کا ایکشن ہوا ہے ہیڈ کوچ مزبہ الہاق اور مینجر کو کھلاڑیوں کی نگرانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اسے واپس بھیج دیں آج نیوزیلینڈ میں قومی ٹیم کا کرونا کا تیسرا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکیٹر آقیب جاویز صاحب سلام علیکم آقیب صاحب نوالیکم السلام آقیب صاحب یہ ہوا کیا ہے مطلب ابھی تھوڑا سا اس سچویشن کو سارا ایکسپلین کریں ہمارے کھلاڑی یہاں سے جاتے ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کے ریزلٹ نیگٹیو آتے ہیں اس کے بعد وہ جو فلائٹ لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کمرشل فلائٹ کیوں لی گئی چارٹر فلائٹ کیوں نہیں تھی پھر وہاں جا کر ان کے ٹیسٹ نیگٹیو آتے ہیں اور پھر ان کی غیر ذمہ داری بھی سامنے آتی ہے اور نیوزیلینڈ بورڈ کا ایک بڑا ہی جارہانہ رویہ بھی سامنے آتا ہے یہ پوری سچویشن کیا ہے اور کیوں ہے اور کون ذمہ دار ہے دیکھیں اس میں چیزیں بینج کرنی تو بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کے جو دس بارہ جو ایسے پلیئرز تھے جو ایکانومی میں سفر کر رہے تھے آپ کو پتہ ہیں جب آپ یہاں سے دوبائی جاتے ہیں پھر وہاں سے آپ فلائٹ چینج کرتے ہیں پھر کولنڈ پر رکے ہیں یہ وہاں سے پھر آگے گئے ہیں تو جب اتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا تو دیفنیٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں پلیئرز جس طرح سے انگلینڈ کا ٹور تھا اس میں اب یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو فلائٹس تھیں وہ انگلینڈ نے ارینج کی تھی تو آپ بھی تو نیوزیلینڈ لو کہہ سکتے تھے کہ انہالات میں آپ کی سیریز ہے اس سے جو بھی پیسہ ملنا ہے یا فائدہ ہونا ہے وہ نیوزیلینڈ کو ملنا ہے تو ان کو بولو کہ یہ ہماری ڈبانڈ اگر آپ اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں تو پھر ہم آئیں گے اور دوسرا پھر جب وہاں جا کے آپ کی ٹیسٹ آگئے ہیں پوزیٹیو کیونکہ نیوزیلینڈ ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے اتنی محنت کر کے کوویٹ کو زیرو ٹیسٹ ہے اب اس میں کرکٹ بورڈ اور ان کی جو گورنمنٹ اور آرمی جس طرح سے کام کر رہی ہیں ان کے لئے کیا اتنا ضروری ہوگا کہ کچھ میچز ہو جائیں اور کرونا دوبارہ سے ان کے ملک میں آ جائے تو آئی ٹھنک کہ یہ پلیئرز کی طرف سے بھی بہت غیر ذمہ دارانہ قویہ اپنایا کہ ہمیں دیکھ بھی رہا ٹی وی کی اوپر کسی کے بال بنا رہا ہے کچھ کر رہا ہے آکت صاحب یہ بتائیں کہ کرونا تو چلیں کسی کو بھی ہو سکتا ہے میں بھی اتیار تو کر رہی ہوں لیکن اگر مجھے کووڈ ہو جائے گا تو اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں ہے اسی طرح ان کھلاریوں کو بھی ہم تب تو بلیم نہیں کر سکتے اگر وہ اتیار کر رہے تھے اور یہاں پر بھی ان کے ٹیسٹ سوئے وہ نیگٹیو آئے پھر وہاں گئے تو بھی وہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو بیان نیو زیلنڈ کی طرف سے دیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے اتیار نہ کی اور مزید خلاف ورزیاں گی تو تم لوگ کو واپس پاکستان بھیج دیں گے اس پہ ہمارا جو اپنا رد عمل آ رہا ہے مثال کے طور پہ شوئے بختر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی کلب کی ٹیم نہیں ہے تو وہ الٹا برہمی کا اظہار کر رہے ہیں نیو زیلنڈ پہ اور یہ بھی ہم نے خبریں سنی کہ ٹیم جو ہے وہ منگل اپ ہو رہی تھی لابی میں وہ مل رہے تھے کھلاڑی ہمارے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے گپ شپ سرا رہے ہیں ان کا سائیڈ لے رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کس کی غلطی نظر آتی ہے نیو زیلنڈ کی یا پاکستانی کی لڑیوں کی دیکھئے نیو زیلنڈ کی کیا غلطی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کہ جو کوئی کہہ گی جی مجھے پتہ نہیں یہ انگلینڈ میں بھی ہو کے آیا ابھی پی ایس ایل میں بھی بابل میں تھے بات تو صرف اتنی ہے کہ آپ نے جو ڈسپلنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے اگر آپ ڈسپلنز کسی بھی طرح کا توڑتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ جو ملک جس نے اتنی بڑی کامیہ بھی لی ہے جو کرونا فری کنٹری بن چکا ہے اور وہ ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تین دن آئیسولیشن میں رہنا ہے اس کے بعد آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں گروپس میں اور آفٹر فورٹین ڈیز آپ ریسٹورنٹس میں بھی جا سکتے ہیں آپ سٹیز میں بھی جا سکتے ہیں مارکیسوں بھی جا سکتے ہیں ریسپونسیبیلیٹی یہ اب حسیم خان صاحب نے ان کو سمجھات کر نہیں بھیجا تھا کیا ابھی تو ان کا بڑا بیان آیا ہے کہ جی وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں لیکن جب یہ جا رہی تھی ٹیم تو اس وقت انہوں نے نہ وہ چارٹر فلائٹ آرینج کی نہ ان خلالیوں کو سمجھایا تو پھر یہ بلیم ان پر آئے گا کیا دیکھیں ایک تو چیز ضرور ہے کہ جب نیگوشیئٹ کر رہے تھے تو اس میں چارٹر پلین کی اوپر بات ہونی چاہیے کہ وہ ان کی اپنے گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے نیوزیلینڈ والوں کو کہ ہم ایک پاکستان کی ٹیم کو لے کے آ رہے تو اس کے لیے ہمیں چارٹر پلینز ریب وہ لینے پڑیں گے اس میں تھوڑا پیسہ لگ جائے گا باٹ اس کا فائدہ بھی تو آگوی ہونا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ بھی ہوگا اور اس کے ریٹرن میں ابھی تک انہوں نے بھی پرامیس نہیں کیا کہ ہم دوہزار اکیس میں آپ ریٹرن ٹور دیں گے تو ابھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں بھی تو مانی صاحب جبجیر میں نے ان کے بیان بھی دیکھیں یا حسین خان کے بیان دیکھیں کہ ہم میکسیمم ٹورز کر رہے ہیں دنیا کے اندر جس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو تب ہی ہوگا جب جیسے انگلینڈ نے پرامیس کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم ایک پیجیں گے وہ تو سر وہ ایڈیا جاتے ہوئے بس ایسے از راہ تکلوف رکیں گے یہاں پر دو ٹی ٹوینٹیز کے لیے وہ کوئی دورہ مجھے پرسنلی وہ دورہ نہیں لگتا رسک تو آپ کے پلیئرز کو آپ لے رہے ہیں پوری دنیا میں اگر مشکل میں ہے تو یہ ببل میں رہے نا میں اب بھی پی ایس ایل میں رہ کیا ہے اس ناٹ ا جوک وہ آپ چھو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور آپ باہر ہی کھانا ڈپے پہ ڈال کے بھاگ جاتے ہیں آپ پتہ بھی نہیں چلتا کون دے گے گئے تو اس طرح سے اتنی زیادہ مشکل میں اگر پلیئرز کو آپ جال رہے ہیں تو کرکٹ بورڈ کو ریٹرن میں فائدہ کیا ہوگا بات تو یہ پوچھنے والی ہے بلکل بلکل اگر کیا ان کی کرکٹ پرفارمنس بھی متاثر ہوگی کھلاڑیوں کی جس طرح کی صورتحال سے یہ گزریں اور پرفارمنس کا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جو انڈیا اور آسٹریلیا کے میچز ہو رہے ہیں وہ کرکٹ تو نہیں ہو رہی وہ تو مجھے لگ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے مطلب 374 کا ٹارگٹ دے دیا وہ 390 کا ٹارگٹ دے دیا سنچریاں مارک پاکستانی میڈیا کا جو یہ ویڈیو تھا وہ ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے آکیب جعوید کو سنا آکیب جعوید کو سن کر آپ کو definitely لگ رہا ہوگا ایک sensible انسان حالانکہ شوئے بکتر نے کچھ ایسا عجیب سا وین یا تھا شوئے بکتر نے انڈیا کو مطلب indirectly دھمکی دے دی اور بولنا کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی پاکستانی نیشنل ٹیم کو ایسا کہنے کی یہ کوئی کلب لیول کی ٹیم نہیں ہے پاکستان کی ٹیم ہے یہ پاکستان گئی ہے آپ کو پیسہ کم آنے کے لئے ایسا کوئی سوئے بکتر نے بات کر دی حالانکہ شوئے بکتر ایک نون سیئرز بندہ لوجیکلی کوئی بات تو کرنا ہے نہیں اسے پتہ نہیں ہے کوبٹ کیا ہے نیوزیلینڈ نے کتنے دن کا لوگ ڈاؤن کر کے کوبٹ کو کنٹرول کیا جیلو پہ لائے نیوزیلینڈ اور اس کے بعد وہاں پر فل کراؤڈ کے ساتھ کرکیٹ میچز ہو رہے ہیں یہ سوئے بکتر نہیں سمجھیں گے حالانکہ نیوزیلینڈ کی پاپلیشن بہت کم ہے پچاس لاکھ پاپلیشن ہے پھر بھی انہیں کئی دنوں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑا تھا کوبٹ کنٹرول کرنے کے لئے اور نیوزیلینڈ نے اس جنگ میں سائد دنیا کی چنندہ سہر ہے بینا ویکسین کے وہاں پر کیس لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو گئے لیکن پاکستان جیسے ہی پہنچا وہاں پہ کیس ساٹھ ستر پرسنٹ بڑھ گئے ملکہ سپس سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور سائد آج پھر تین نائے پیار کوبٹ پوزیٹیو آئے ہیں تو اس کے بعد پوزیٹیو آنے کے بعد وہ وائو سیکیورٹی ببل کو فالو نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ گورنمنٹ نے ایسی وارننگ دی پھر کیا ہوا پاکستانی میڈیا میں یہ جنگ شروع ہو گئی کہ نیوزیلینڈ کی ہمت کیسی ہوئی یہ اور وہ فالتو کی بات ہے لیکن انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نیوزیلینڈ کے لوگوں نے کتنی مطلب سیکریفائز کیے کتنے دن کا لوگ ڈاؤن اس کے بعد کوویٹ سے وہ مطلب کوویٹ سے وہ فائٹ کر پائے اور کیسز اتنے کم ہوئے لیکن پاکستان کے لون سیریس پلیئر کہاں سمجھیں گے انہیں تو یہی دیکھتا ہے یہ اور وہ فالتو کی بات ہے تو آپ نے سٹوئی بکتر ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ ڈیفنیٹلی سمجھیں گے حالانکہ آکھے جعوید نے اس ویڈیو میں بہت سینسیوالی طریقے سے بتایا کہ یہ بلکل بھی غلط چیز نہیں کر رہی ہے نیوزیلینڈ پاکستان کے کرکیٹرز کو فالو کرنا چاہیے رولز اینڈ ریگولیشن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دورے پہ پاکستان ٹیم باپس آئی گی کیونکہ ابھی کوئی شور نہیں ہے نیوزیلینڈ ابھی بھی باپس کر سکتا ہے جب تک پاکستانی پلیئر ننگیٹیب نہیں آتے ہیں تو پلیز کومنٹ باکس میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائی کریں